ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز آپ کو بتا دیکھی کہ اندر سرکار نے باچویت کے لئے کسانوں کو چھٹھی بھیجی ہے جس پر منگلوار کو بھی کسان سنگٹھنوں کی بیٹھاک ہوئی تھی کسان لغاتار تینوں کلوشی کانونوں کو رد کرنے کی مانگ پر آڑے ہیں وہیں کسانوں کی اوٹ سے جاری کرمک بھو خرطال کا آج تیسرا دن ہے راشتے کسان دیوست کے موقع پر ٹیکری بارڈر پاراندولر برد کسانوں نے اردنگن ہو کر پردوشن کیا کڑکڑاتی سردی کے بیچ بھی کسانوں نے اردنگن ہو کر کلوشی کانونوں کا ویروت جتایا ہیوہ کسانوں نے ٹیکری بارڈر سے بائی پاس تک اردنگن ہو کر پردوشن کیا اس طوران کسانوں نے کہا کہ جب تک تینوں کلوشی کانونوں کو رد نہیں کیا جاتا تب تک وہ سڑکوں پر جھٹے رہیں گے کرشی کانون کو لے کر راشتے کسان دیوست پر کسان سرکار سے سمرتن واپسی کا بھیان چلا رہی ہے اور کسان آج بی جے پی اور جے جے پی کے ویدھائکوں کا کھیراو کرنے کی رنیتی بنا رہی ہیں اس طوران کسان سرکار کو دیئے گئے سمرتن کو واپس لینے کا ویدھائکوں پر دباو بنائیں گے گرگرام کے میدانتہ میں بھرتی سواستے منتریا نلویج کو لے کر اچھی خبر سامنے آئی ڈاکٹروں کے مطابق ان کی صحت میں تیزی سے صدہر ہو رہا ہے ڈاکٹروں کے مطابق نلویج اب بہتر محسوس کر رہے ہیں سواستے منتریا نلویج کو آئی سیو سے نارمل وارڈ میں شفٹ کیا گیا اور اس بات کی جانکاری خود سواستے منتریا نلویج نے ٹویٹ کر جانکاری دی انہوں نے ٹویٹ پہ لکھا کہ بھگوان کی کرپا اور ڈاکٹروں کے دن رات محنت اور سب کی دعاوں کے قارن اب مجھے آئی سیو سے نارمل وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا سبھی لوگوں کا شکریہ چنڈگر میں منتری منڈل نے ہریانہ سچی والے مہم بیٹھک کی اور اس بیٹھک کی ادھیاکشتہ مکہ منتری بنوہرلال نے کی بیٹھک میں مانے سر کو نگر نگم بنانے کے ساتھ ساتھ ریال سٹیٹ سیکٹر اور ایس ایم اوک کی سیدھی بھرتی کو لے کر چرچہ کی گئی ساتھی اس شکر بلو کی شمتہ بٹھانے کو لے کر بھی چرچہ کی امبالا نگر نگم چنڈاو کو لے کر مکہ منتری منوہرلال نے چنڈاوی جن سبحاؤں کو سمبودت کیا اس طوران انہوں نے بی جے پی امیدواروں کے پکش میں ووٹ کی اپیل کی اس افسر پر سی ایم اوہرلال نے پارٹی کا خوشنا پتر بھی جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ وکاس کاریوں میں کوئی کمی نہیں رہنے دیں گے کانگریس پر تنس کستے ہوئے سی ایم نے کہا کہ کانگریس عدیقشا سونیہ گاندھی نے سوائم مانا تھا کہ ہم اوپر سے ایک روپیہ بھیجتے ہیں لیکن ضرورت مندوں کو صرف پندرہ پیسے ہی پہنچتے ہیں باقی کے 85 پیسے ان کے نیتا اور بچولی خواہد آتے ہیں سی ایم اوہرلال نے کہا کہ بی جے پی سرکار نے بھرشتہ چار کو ختم کرنے کے لئے سب کچھ آن لائن کیا ساتھی سی ایم نے کہا کہ سرکار لوگوں کی سیوہ کے لئے ہر وقت تیار ہے اور آنے والے وقت میں بھی جن سیوہ کے کام کو نرنترتہ دی جائے گی پردیش میں پہلی سے آٹھوی تک کے لئے سکول کھولنے پر سرکار کا فیصلہ سامنے ہے سرکار کا کہنا ہے کہ ابھی پہلی سے آٹھوی تک آن لائن ککشائیں ہی چلیں گی وہیں نووی سے باروی تک کے لئے سکول کھولے ہیں پریوہن منتری مولجن شرمہ نے سرک سرکشہ پر بلائے گئے سرک سرکشہ پریشت کی بیٹھک کو سمبودت کیا بیٹھک میں کئی مددوں پر چرچہ کی گئی سوران پریوہن منتری مولجن شرمہ نے کہا کہ سرکیں بنانا ہی کافی نہیں بلکہ سرکیں سرکشہ مانکوں پر خری اتریں اس بات پر زیادہ زور دینا چاہیے پریوہن منتری نے کہا کہ موجودہ وقت میں دھند اور کوہرہ سرک سرکشہ کے لئے سب سے بڑی چنوٹی ہے اس کے لئے پریوہن منتری نے کہا کہ اس وقت سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں میں انڈیکیٹر اور ریفلیکٹر ضرور لگائیں جس سے کسی درگھٹنا کو کم کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سڑکیں بننے سے لے کر سڑکوں کی برمت کی سمداری بھی ٹھیکے داروں کی خونی چاہیے پردیش میں کورونا کی رفتہ تھمتی نظر آ رہی ہے پچھلے چوبیس کھنٹوں میں پان سو پیتیس نائے باریزوں کی پشتی ہوئی مہین گروکرام میں بانویں فرید آباد میں انہتر ہزار میں اکیس پانی پت میں بتیس نئے معاملے سامے آئے پردیش میں چوبیس کھنٹے میں دس مریضوں کی موت ہو چکی ہے اسی کے ساتھ اب تک کل دوزار آٹھ سو بیالیس کورونا مریضوں کی موت ہو چکی ہے ہریانہ میں کل دو لاکھ اٹھاون ہزار ساتھ سو اکتیس کیس اب تک سامنے آ چکے ہیں وہیں ایک دن میں چھے سو باسٹھ مریضوں نے کورونا کو مات دی اور پچھلے سبتہ سے موسم میں اتار چڑھا جاری ہے نیرو کھیڑی میں سرد ہوایں ایک بار پھر لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں وہیں کوروے نے ایک بار پھر سے لوگوں کی مشکلیں بڑھا دی ہائیوے پر واہن چالک دن کے سمعے میں بھی لائٹیں جلا کر واہن چلاتے نظر آئے واہن چالکوں کو ویزیبیلیٹی کم ہونے کے قارن واہن چلانے کے دوران کافی مشکلیں آئیں موسم وگیانکوں کے مطابق کوروے کا مقابلہ آنے والے سمعے میں بھی لوگوں کو کرنا پڑ سکتا ہے حالکہ آسمان ساف رہے گا فتحباد میں بھی کڑاکے کی ٹھنڈ کے ساتھ گھنا کوروہ دیکھنے کو ملا ویزیبیلیٹی کم ہونے کے قارن لوگوں کو کافی پریشانی ہوئی وہی کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ کورا ان کی فصل کے لیے فائدہ مد ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ گہوں کی فصل کے لیے کورا کافی فائدہ مد ہے کسانوں نے بتایا کہ فصل کے لیے دھند نائٹروجن کا کام کرے گی سونی پت کے گاؤں جھنڈ پور میں لگا تھا لوٹ کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں پیتے دن گاؤں میں تین بدماش چوری کے رادے سے آئے حالکہ اس دوران بدماشوں کو گرامیڈوں نے سوج بوجھ دکھاتے ہوئے موقع پر تھرد ابوچا وہی گرامیڈوں دوارہ پکڑے جانے پر بدماشوں نے کئی راؤنڈ فائرنگ کی اور اس دوران ایک شخص خائل ہو گیا گرامیڈوں نے بدماشوں کو پلس کے حوالے کیا آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی کاؤں جھنڈ پور میں کئی بار چوری کی وارداتیں سامنے آ چکی ہیں یمنا نگر کے نگلی شویتر میں ایک فارم ہاؤس کے پاس دو اجگر نکلنے سے لوگوں میں افرات افریقہ محول بن گیا کئی فٹ لمبے ان اجگروں کو جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے اس کی سوچنا وائڈ لائف ایواق کو دی دونوں اجگر ایک فارم ہاؤس کے ساتھ لگتی دیوار سے ملے ہیں وائڈ لائف انسپیکٹر سنیل کمار نے بتایا کہ نگلی کے پاس ایک فارم ہاؤس ہے وہاں یہ تین ازگر آتے ہیں اور سردی کا موسم ہونے کے قارن یہ دھوپ سکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن سرکشہ کے لحاظ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اس لئے ان کا ریسکیو کر جنگل میں چھوڑ دیا گیا ہے نوچلے میں لوگوں کو پریاب پینے کا پانی اپلبد کرانے کے لیے مقصد سے قریب پانچ سو کروڑ روپے خرج کیے گئے باوزود اس کے جنس واسطے میں بھاگ کی یہ یوچنا کارگر ثابت نہیں ہو پا رہی ہے آج بھی میواد کے ادھکتر گاؤں کی محلائیں سر پر مٹکا رکھ کر پانی لانے پر مجبور ہیں پینے کے پانے کے لیے ٹینکروں سے پانی خریدنا پڑ رہا ہے پنگا ماں خند کا گاؤں پاپڑا آج بھی پینے کے پانی کے لیے ترس رہا ہے یہاں قریب سات مہینے سے لوگوں کے پینے کا پانی نہیں مل رہا عدی کاریوں سے بار بار شکایت کرنے کے باوزود ان کی پریشانیاں کم نہیں ہو رہی میواد میں صرف پینے کے پانی کی ہی سمسیاں نہیں یہاں کسانوں کے لیے بھی اپنے کھیتوں میں سچائی کے پریاب پانی نہیں مل پا رہا حالانکہ سرکار کے اور سے کسانوں کے لیے کئی اوچنائے چلائی گئیں باوزود اس کے میواد کے کسان نہری پانی سے دور ہیں نہر پانی آنے میں ہو رہی دیری سے کسانوں کی چنتہ بڑھ رہی ہے کسانوں نے قریب ایک مہینہ پہلے کھیتوں میں گہوں اور سرسوں کی فصل کی بجائی تو کر دی لیکن اب فصلوں کے پانی دینے کے لیے نہری پانی نہیں مل پا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ گہوں کی فصل کو کم سے کم پانس سے چھ بار تک پانی دینے کے ضرورت پڑتی ہے لیکن ابھی تک پہلی سچائی کے لیے بھی پانی نہیں مل پا رہا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ بچائی کے دوران مشکل سے نہر میں پانی چھوڑا گیا تھا لیکن اب نہر میں پانی نہیں ہے جس کی وجہ سے کسان چنتہ میں ہیں ادھر شکایت کی جانے پر عدکاری نہر میں پیچھے سے ہی پانی نہ آنے کا حوالہ دے رہی ہیں پرتلا میں ان دنوں بدماشوں کے حونسلیں بلند نظر آ رہے ہیں بیتی رات بدماشوں نے ایک بیپاری کی گاڑی روک کر لوٹ پارٹ کی وارداد کو انجام دیا پرتلا کے گاؤں دیالپور میں بدماشوں نے سب سے پہلے بیپاری کی راستے میں جبرن گاڑی کو روکا اس کے بعد اس کے ساتھ پت سلوکی کی اور پھر بدماش بیپاری سے گاڑی چھولری اور نگتی لوٹ کر فرار ہو گئے ماملے میں بیپاری نے پولس کو شکایت دی فیلحال پولس اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے کرنال کے نیشنل ہائیوے پر بیک آف لوٹیروں کا آتنک ہے تازہ معاملے میں چار لوٹیروں نے ٹرک کے ڈرائیور پر ہتوڑے سے حملہ کر کے لوٹ پارٹ کی اور پھر فرار کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یوپی سے لو دھیانہ جا رہے ٹرک کے خراب ہونے پر ڈرائیور اسے ٹھیک کرنے رکا تھا اور اسی دوران لوٹیروں نے ڈرائیور پر حملہ بول دیا اور ڈرائیور کا موبائل اور پیسے لوٹ کر فرار ہو گئے اس سے پہلے بھی ہائیوے پر لوٹیروں کے گینگ نے بزرگوں کو اپنا شکار بنایا تھا کووڈ ڈائنٹین کے سنکرمنٹ سے بچانے کے لیے سواستے ویفاغ پلول نے ایس سنجیونی اوپی ڈی کی آن لائن شروعات کی ہے آن لائن اوپی ڈی کے مادیم سے مریض وشیشک کے ڈاکٹروں سے صلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ریجسٹریشن کرا سکتا ہے تاکہ انہیں لمبی لمبی لائنوں میں نہ لگنا پڑے امبالا کے جلا اوپائیوٹ کاریلے کے باہر کئی مہینوں سے ویتن نہیں ملنے پر آنگنواری ورکرز نے پردوشن کیا آنگنواری ورکرز کا کہنا ہے کہ ویتن نہیں ملنے سے خروں کے خرچے تک نکال پانا مشکل ہو رہا ہے لیکن پرشاسنی کادھکاری آشواسن دے کر بعد میں پھول جاتے ہیں فرید آباد میں چائلڈ ہیلپ لائن کی ٹیم اور سٹیٹ کرائن کی ٹیم میں ایک سیوکت آپریشن چلایا اس طوران چائلڈ ہیلپ لائن کی ٹیم اور سٹیٹ کرائن کی ٹیم نے دو بچوں کو ایک ورک شاپ سے اور دو بچوں کو ایک سرویس اسٹیشن سے بالمزدوری سے مکت کرائے دراصل چائلڈ ہیلپ لائن کی ٹیم کو ایک شنے نو آٹھ پر سوچنا ملی تھی جس کے بعد در ٹیم کے ساتھ مل کر یہ آپریشن چلایا گیا ٹیم کے ادھکاری رویندر نے بتایا کہ آروپی مالکوں کے خلاف جی جی ایک کے دہت کاروائی کی جائے گی کیتھل کے کاؤں پیودہ کے ستبیر کے لیے یوہ کسانوں کے لیے پیڑنا کا سروت ہے ستبیر کے لیے اپنے کاؤں پیودہ میں جیوک امروت، نیبو، بیر، کننو، سنترا اور باقی فصلوں کی بھاگوانی کر رہے ہیں اور اچھا منافع بھی کمار ہے انہوں نے بتایا کہ بھاگوانی میں زیادہ محنت نہیں ہوتی جو یوہ کے اتیباری سے دور ہیں اور اپنی زمینوں کو ٹھیکے پر دیتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ وہ اچھے فل فوٹ کی بھاگوانی کریں یمنہ نگر میں کسان اورگینک کھیتی کر کے ڈبل منافع کمارہ ہیں اورگینک کھیتی سے جہاں پسلوں میں پتے مضبوط ہونے سے کیڑا کم لگتا ہے وہیں بازار میں بھاو بھی اچھے ملتے ہیں جس کے چلتے کسان اورگینک کھیتی کی طرف اپنا رخ کر رہے ہیں پتے بات کے گاؤں ایرواں کے نستیق ڈسٹریبیوٹر نہر میں درار آنے سے سیکڑوں اکڑ فصل جلمگت ہو گئی بتایا جرائے کہ نہر میں تڑکے تین بجے اچانک بڑی درار آ گئی اور نہر سے پانی کھیتوں کی طرف بڑھنے لگا کسان جب اٹھے تو سیکڑوں اکڑ گیہوں کی کھیت آپ پانی میں لبا لب بھرے ہوئے پانی کے بہاو کو دیکھتے ہوئے کسانوں نے نہر کے پانی کو رکنے کی کوشش کی لیکن تیج بہاو کے آنکھیں ان کی سبھی کوششیں ناکام نظر آئیں سوچنا ملنے پر پشاسن کی اوچ سے مدد کے لئے تین بھیجی گئی اندری کے گاؤں جب کولی کھلا استحت دھنورہ اسکیپ میں یمنا نہر میں زرہیلا پانی چھوڑا جا رہا ہے جس سے دھنورہ اسکیپ پر لگتے 32 کاؤں میں زرہیلا پانی کی وجہ سے خارش چرم روگ دماغ کینسر آدھی جیسی بیماریوں سے دہشت کا محول ہے مگلوار کو گرامیڑوں نے سرکار اور اندری کے ویدھائیق رام کمار کشیب کے خلاف ناربازی کی دھنورہ اسکیپ میں چھوڑا گیا فیکٹویوں کا گنڈا پانی گرامیڑوں کے لیے جوی کا جنجال بنا ہوا ہے لیکن بازود اس کے پرشاسن کی طرف سے کوئی بھی سمبھا پریاس نہیں کیے جا رہے سردی میں کورے کے چلتے آئے دن ہونے والے صدق خادثوں پر انکش لگانے کے لیے بھیوانے کی سی جی ایم نے ٹرافک پولس کے ساتھ مل کر ابھیان چلایا ابھیان کے دہت جہاں لوگوں کو یا تیات نیاموں کے پرتی جاکو کیا گیا وہیں وہانوں پر ریفلیکٹر بھی لگائے تھے پانی پت میں بیتے دنوں ایک شراب تھے گدار کی حتیہ کے معاملے میں پولس کو کئی اہم سراغات لگے اس معاملے میں پولس کو سی سی لی وی فوٹیج برامت ہوئی ہے جس میں صاف طور پر پوری وعداد قید ہے اب اس معاملے میں پولس سی سی لی وی کے ادھار پر جانچ کر رہی ہے آپ کو بتا دے کہ 19 دسمبر کو پانی پت کے نور والا شیطر میں کچھ بدماش شراب کا ٹھیکہ جھلانے والے عجید کو مالنے کے لیے گئے اور اس پیچ کراس فائلنگ کے دوران ایک بدماش کی موت ہو گئی جبکہ تین بدماش موقع سے فراہ ہو گئے فی الحال پولس اس پورے معاملے کی گہنتہ کے ساتھ جانچ کر رہی ہے بلگگر کے سیکٹر تین میں شیوہ میڈیکل سٹور پر سواستے ویبھاک کی ٹیم نے چھاپے مالکی اس دوران میڈیکل سٹور کے مالک کو ایک محلہ کو گھرپاد کی دوائی دیتے ہوئے سواستے ویبھاک کی ٹیم نے رنگے ہاتھوں پکلا آپ کو بتا دیں کہ سواستے ویبھاک کی ٹیم کو کافے لمبے سمجھ سے میڈیکل سٹور کے خلاف گھرپاد کی دوائیاں دینے کی شکایت مر رہی تھی اسی کے چلتے سواستے ویبھاک کی ٹیم نے پہلے ٹیم کا گھٹھن کیا اور اس کے بعد میڈیکل سٹور کے مالک کو رنگے ہاتھوں گھرپاد کی دوائیاں دیتے ہوئے پکڑ لیا سواستے ویبھاک کی ٹیم نے میڈیکل سٹور مالک کے خلاف سٹنگ آپریشن کیا جس میں سواستے ویبھاک کی ٹیم نے ایک محلہ کو گھرپاد کی دوائی لینے کے لیے میڈیکل سٹور پر پھجا اور اس کے بعد جیسے ہی میڈیکل سٹور مالک نے محلہ کو گھرپاد کی دوائیاں دی جیسے ہی سواستے ویبھاک کی ٹیم نے ادھکاریوں نے سٹور مالک کو رنگے ہاتھوں گھر پکڑ لیا امبالا کی سینٹرل جیل ایک بار پھر سے سرکھیوں میں ہیں جیل میں تلاشی کے دوران نشیلہ پدارت اور دس موبائل فون پرامت ہوئے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں جیل کے ہی کرمچاری کی سنلپ تپ آئی گئی اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے امبالا سینٹرل جیل کے عدیق شک نے بتایا کہ جیل سے لگ بھگ پچیس کرام افیم اور دس موبائل فون پرامت ہوئے انہوں نے بتایا کہ معاملے میں جیل کا ایک کرمچاری شامل پایا گیا تھا جسے سسپینڈ کر دیا گیا اور آٹھ بندیوں کے خلاف معاملہ درج کر دیا گیا پتہباد میں آپسی ویواد کو لے کر یوک کو پیٹ پیٹ کر ادمرہ کرنے کا معاملہ سامنے آیا یوک کی سریعام پٹائی کا ویڈیو سامنے آیا بتایا جا رہا ہے کہ امار پیٹ کا ویڈیو دو دن پہلے کا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کیسے کچھ یوکوں نے آپسی ویواد کو لے کر یوک کو ڈنڈوں سے پیٹ کر ادمرہ کر دیا خائلی وقت کو گمبیر حالت میں پتہباد کے ناکرک اسپطال میں پھنتی کروایا گیا گھر سے نکلنے والے بیس پلاسٹک سے سلک تیار کرنے کی اوچنا کو عامل جامعہ پہنا دیا گیا ہے پانچ لاکھ کا ٹینڈر اوپن کر ایجنسی کو کام دے دیا گیا یہ ایجنسی بھوانی کے علاوہ نارنال، چرکی دادری، ستسا حسار اور پتہباد میں سرکاری ایجنسیوں کے مانکم سے پلاسٹک کی خرید کرے گی اور اس کو آگے بڑھایا جائے گا سبھی جنوں سے قریباً 142 میٹرک ٹرن پلاسٹک اٹھایا جائے گا یہ سمجھ سمجھ پر پی ڈیوڈی کو دیا جائے گا پی ڈیوڈی کی اور سے پورے پردیش میں سڑک نرمان کاریہ کیا جائے گا سڑک کے اندر پریوک ہونے والے تارکول میں ہی پلاسٹک کو گلانے کی اوچنا بنای گئی تھی اس کو لے کر پروجیکٹ تیار کیا گیا ہے فیل حال کے لیے بس اتنا ہی نمشکار